اسلام علیکم میرا نام محمد فہیم ہے اور میں گزشتہ تقریباً کوئی پندرہ سال سے یہاں اسلام آباد میں فرنیچر کا کام کر رہا ہوں اور شکر الحمدللہ ہمارے پاس تقریباً چالی سے پچاس لڑکہ کام بھی کرتا ہے اور ہمارے پاس کافی بڑا سیٹ اپ ہے جس میں ہم یہاں پہ فرنیچر کی میکنگ بھی کرتے ہیں بناتے بھی ہیں اور ہمارا اپنا فرنیچر کا بھی سیٹ اپ ہے اور فیکٹری کا سیٹ اپ ہے تو آج کی جو ویڈیو ہے میں اس میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو آج کل جو سکیم ہو رہے ہیں لوگ کے ساتھ اس کے بارے میں اور ہمارے ساتھ جو سکیم ہوا ہے یکم اگست دو ہزار چوبیس میں جو ہمارے ساتھ سکیم ہوا ہے بہت ہی بڑا فرنیچر لوگ کر رہے ہیں اور آج کل جو لیڈیز کر رہی ہیں کیونکہ کافی لوگ پہلے بندے کر رہے تھے جو کالز پہ کرتے ہیں لیکن آج کل اس میں انوالف جو ہو گئی ہے نا وہ عورتیں بھی انوالف ہو گئی ہیں تو ہمارے ساتھ جو فراڈ ہوا ہے اس کے بارے میں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان سے آپ نے میرے کاروباری حضرات جو ہے نا کیسے الیٹ ہونا ہے اور کیسے آپ نے بچنا ہے کیونکہ ہم اس سے تو لوٹ چکے ہیں ہمیں ہو گیا ہمارے دوچہ دوست اور بھی ہیں وہ اس کے بھینٹ چڑھ گئے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کے توسط سے کہ آپ لوگ کے ساتھ ایسا نہ ہو تو سٹوری کچھ اس طرح ہے کہ ہمیں یکم اگست کو ایک کال موصول ہوتی ہے لولی خان کے نام سے اس کا نمبر ہے نمبر بھی ہمارے پاس موجود ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا انڈ کے اوپر سوابی سے کہ ہمیں فرنیچر چاہیے اب اس دن تھا بودھ والا دن تھا تو آپ کو میں ان کا طریقہ وعدات بھی بتا جاتا ہوں کہ بودھ والا دن ہوگا وہ آپ کو فرنیچر ہو گیا الیکٹرونس ہو گیا کوئی بھی آن لائن ایٹم کوئی دکاندار ہے اس کو وہ یہی ڈیمانڈ کریں گے کہ ہمارا قرآن پاک ختم ہے اور آپ ہمیں یہ سامان پروائیڈ کرنا ہے جو اویلیبر سٹاک میں موجود ہو تو آپ جب ان کو تصویریں بھیج دیتے ہیں تو وہ آپ کو ویدان ٹو آورس اینڈ تھری آورس میں ہیں فائنل کر کے نہ آپ کو تقریباً ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپے کا بل بنا کے آپ کو بولتے ہیں جی اوکے کر دیں اور آپ کو سعودی عرب سے ایک فیک فیک راچی بینک اس کی ڈاکیومنٹس بنا کے بھیجیں گے ہمارا شہر آپ کو وہاں سے پیمنٹ بھیجے گا تو جب آپ کے پاس پیر آ جاتا ہے پروفائل آ جاتی ہے اس کی بینک کی تو ہمارے پاس بھی کافی دفعہ آئی ہے ہم نے پیسے کیش بھی کروائی ہے لیکن یہ انہوں نے لیٹس طریقہ جو نکالا ہے کہ وہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آتا کہ یہ فیک ہے یا اریجنل ہے جب آپ کو یہی ڈیمانڈ کریں گے کہ صبح صبح فاسٹ ٹیم ہمارے پاس سمان پہنچنا چاہیے جب آپ وہاں سمان لے کے پہنچیں گے آپ بھی یہی کہہ دیں کہ یا چلو سمان بندہ لے کے گاری والا چلا جائے گا ادھر سے ہم اس کو کیش کروا لیں گے جب آپ بینک میں جاتے ہیں تو بینک والے آپ کو لینک ڈاؤن کا آپشن دیتے ہیں یہ لینک ڈاؤن آ رہا ہے یا تو چوبیس گھنٹے میں پیمنٹ یہ آئے گی تو آپ یہی مطمئن ہو جاتے ہو کہ بھئی چوبیس گھنٹے کے بعد پیمنٹ آ جائے گی سمان آپ وہ آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ سمان وہ اپنے گھر میں نہیں اترواتے سمان وہ کھلے پلوٹ میں اتروائیں گے یا کسی مارکیر میں اتروائیں گے اور جو بندہ آئے گا ان کا اس کا بھی کوئی نمبر نہیں ہوگا آپ کو یہی بولیں گے کہ ہمارا بندہ آکے کھڑا ہے وہ آپ کو رصیب کرے گا وہ بندہ آکے آپ کو رصیب کرے گا کوئی اس کا نمبر نہیں ہوگا بلکل وہ آپ کو مارکیر میں اتروائے گا اور جو نمبر ہے اس عورت کا اس کے اوپر صرف ویٹس اپ کے اوپر بات ہو سکتی ہے ادروائز کال بھی نہیں ہو سکتی اس کے اوپر وہ سمان جو ہی اتارے گا آپ کا ڈریور واپس آ جائے گا اسی سمان کو وہ لوڈ کرتے ہیں اور غیب ہو جاتے ہیں آگے پیچھے ہمارے ساتھ بھی سیم اسی طرح ہوا ہمارا یکم اگست کو سمان ہم نے اس نے ہم سے رابطہ کیا ہمارا سمان تھا ایک لاکھ چالیس زر پیہ کا سمان تھا پلس اس کے اندر دس ہزار رپیا ہمارے ساتھ رینٹ انکلوڈ تھا جب ہمارا بندہ یہاں سے گیا ہے صبح صبح تک ہمارے سات بجے نکلا ہے تو وہاں جب پہنچا ہے تو آگے جو بندہ آیا ہے اس نے بھی سیم اسی طرح ایک مارکیر میں سمان اتروائیا ہے جب ادھر ہمارا دوسرا بندہ آ گیا ہے بینک میں تو بینک والوں کا لیکڈاؤن آ رہا تھا ہم نے کہا چلو شان تک آ جائے گی پیمیٹ جب ہم شان کو گئے ہیں تو اس کیمپ بھی لیکڈاؤن تھا آگے جمعہ آ گیا ہے جمعہ والا نے آپ کو پتا ہے بینک کا ہاف ڈے ہوتا ہے اس دن بھی ہمیں پیمیٹ کا کوئی اتا پتا نہیں لگا ہفتہ اتوار چھٹی آ گیا سمار والا دن جب ہم گئے ہیں تو بینک والوں نے کہا ہے یہ تو کوئی پیمیٹ باہر سے پرسیڈ ہوئی ہی نہیں ہے آئی ہی نہیں ہے تو ہم نے جب اس کو کال کیا ہے عورت کو تو آگے سے وہ ہمیں ڈرامے لگا رہی ہے میں آج بھیج رہی ہوں کالے بھیج رہی ہوں دو دن کے بعد اس نے نمبر ہمارا بلوک پہ لگا دیا بلوک پہ لگا دیا کوئی بات نہیں کوئی وہ نہیں ابھی ہم اس کو ابھی بھی آن لین نمبر ہے کوئی بھی بھائی اس کو کال کرے گا تو ویٹس اپ کے اوپر وہ آپ کو فوراں جواب دے گی لیکن اگر ہم میں سے کوئی بندہ کرتا ہے تو اس کو بلوک پہ لگا دیتی ہے جس سے وہ فراد کر چکی ہے اس کو بلوک پہ لگا دیتی ہے تو یہ ان کا واردت طریقہ ہے اور دھرلے سے وہ کہتے ہیں جو بگاڑنا ہے جو کرنا ہے کر لو جو پورے پاکستان میں کرنا ہے کر لو جہاں پرچہ دینا ہے جا کے دے لو تو آپ یہ بتائیں کہ ہم ہم تو لٹ چکی ہیں تو ہم کس کے پاس دعائی دیں کس کو بولیں نہ تو ہماری پولیس سن رہی ہے نہ تو ہمارا کوئی وہاں سوابی میں کوئی سن رہا ہے آگے جس تھانے میں جاتے ہیں تھانے والے کہتے ہیں کہ اگر پرائیویٹ کام کروانا ہے تو ہم آپ کو پرائیویٹ کام کر دیں گے ہم آپ سے پچاس ساٹھ ہزار پہ لیں گے اب اپنے ہی مال کو چھوڑوانے کے لیے اور اس کی ریکاوری کے لیے پھر ہم پچاس ساٹھ ہزار دیں اور وہ بھی نہ ہو تو پھر وہ بھی سمجھو کہ ختم ہو گیا اچھا بہمی اب آپ نے اب جب کارڈ ہو گیا پھر اس کے بعد آپ کو پتہ چل گیا کہ ہمارے ساتھ تو کارڈ ہو چکا ہے پھر اس کے بعد جو پہلا سٹیپ آپ نے کیا لیا اور اس کے بعد کیا کہانی ہوتی رہی آپ کے ساتھ سر یہاں پہ اس طرح ہوا ہے کہ ہم نے اس کو جب کارل کیے ہم سے اس نے ایک اگست کو سمان لیا تو پھر تقریباً کوئی دس اگست کو اس نے بولا جی میں آپ کو سترہ اگست کو سمان پیسے بھیج دوں گی سترہ اگست کو وہ صرف ڈیلے کرتی ہے ڈیلے کرتی رہی تو جب سترہ اگست ہو گئی اس کے بعد اس نے ہمارا نمبر بلوک پہ لگا دیا میں نے جب سترہ اگست کو اپنی ویڈیو بنا کرنا سوشل میڈیا پہ لگائی ہے تو مجھے کوئی چھے کالیں آئی ہیں چھے کالیں اسلام آباد سے ایک ہمارے ہیں پی ڈی وڈی میں ہمارے ساتھ ایک دوست ہیں شوکت بھائی ان کا ساڑھے تین لاکہ سمان سیم ڈے سیم نمبر سیم چیز ایک اور ہے ہمارے علی بھائی ان کے ساتھ بھی ایک لاکھ پچیز در کا سیم ڈے سیم چیز اچھا ایک ہے ہمارے امین بھائی ایپٹ آباد سے ان کی بچاروں کی دس بھائی دس کی دکان ہے ایک لاکھ ستاسی ہزار روپے کا سیم نمبر سیم چیز ہر چیز یہی واردات کی ہے جب ہم ثوابی پہنچے ہیں دوبارہ ادھر تھانے میں تو تھانے والے کہہ رہے ہیں جی پچیس اس کے ساتھ کمپلینیں اور آ چکی ہیں تو یار خود اندر کریں پچیس کمپلینیں آئی ہیں اور جمال گھوٹا پی کے بیٹھے ہوئے پلیس والے ایک عورت ہو کے اتنا دھڑلے سے کروڑوں روپے کا لوگوں کے لئے فراڈ کر رہی ہے اور پلیس والے جمال گھوٹا پی کے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی کسی کو احساس نہیں ہے کسی کاروباری کا یہاں پاکستان میں کام آلیڈی نہیں ہے ہمارے کوئی بھی ہم تھانے میں پلیس اندر گئی ہیں جی تیرہ میں تو آگے پلیس والا ہمیں کیا کہتا ہے جب اس کے فون بات ہوئی ہمارا جوست جانے والا ہے جب اسے بات ہوئی ہے تو کہتے ہیں ہمارے لئے چھ سمو سے لے کے ہو بندہ کس کے بجو بندہ چھ سمو سے ہم سے مانگ رہے تو آگے کیا توقع ہم اس سے رکھتے ہیں یہ ایسی ہے تو ہمارے اسلام آباد کی پلیس ہے کس کے پاس جائیں ایف آئی آر کے لیکن ادھر مطن لے گئے ہیں کہتا جی ہمارا کیس ہی نہیں ہے سیبر کرائم میں جاؤ سیبر کرائم میں کہتا ہے یہ چار سو بیس کا کیس بنتا ہے آپ کیس تو ریجسٹر کرو کیس کوئی ریجسٹر نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے الٹا اپنے پیسے دے کے بجان چھلائیں تو ہماری یہی ہے یہی ہے کہ ہم بس وہ ڈیڈ لائکر پر چھوڑتے ہیں ان کو ہنڈ شیخ ملا ہوا ہے وہ لوگ بس دللے سے لوگوں سے فراد کر رہی ہیں میں تو سلام کر رہا ہوں لولی جی لگے رہو اور لگے رہو جتنا ہو سکے لگے رہو اس کو اور لوگوں کو لٹو یہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی نہیں ہے یہ میں آپ کو ابھی نمبر دکھا جاتا ہوں یہ دیکھیں میں آپ کو نمبر دکھاتا ہوں ابھی بھی کوئی بھائی بہن اس کو اگر فاز کو رابطہ کرتا ہے کسی بھی آن لین کو سسٹم کو کرتا ہے تو میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں نمبر میں آپ کو بتا جاتا ہوں ابھی میں آپ کو اس کا نمبر بتا رہا ہوں کسی کو بھی اگر اس نمبر سے کوئی کال کرتی ہے عورت تو اس کا نمبر ہے 0370527603 میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں 0370527603 یہ نمبر ہے اس کا میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں یہ یہ نمبر اس کا ہے تو یہ اس نمبر سے دھڑھلے سے فراود کر رہی ہے کوئی پکڑنے والا ان کو نہیں ہے اور یہ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر وہ ٹی کئ آر والے کے ساتھ ہوا ہے فراود ہوا ہے اس کو وزن آپ نے چوبیس گھنٹے میں گرفتار کیا ہے یہ ہماری پولیس اسلام آباد نے کیا ہے نا تو وہ ٹی کئ آر والا وہ ہوتل کا مالک ہے صاحب زیادہ وہ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اس کے تعلق آتے تو اس کو اس کے فراودیوں کو آپ نے وزن چوبیس گھنٹے کے اندر گرفتار کی ہے تو یہ ہاں پہ تو یہ چالیس پچاس بندوں کے ساتھ فراود کر چکی ہے یہ بندی تو اس کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا تو میری یہی ریکویسٹ ہے تمام یہاں سے آئی جی اسلام آباد سے اور جو کرائم سیبر کرائم والے ہیں جو بھی اس میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں پلیس پلیس ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کو پورے ڈاکومیٹس دیں گے ان کی جگہ کا نشان دہی کریں گے وہاں پہ جہاں پہ سمان اتارا گیا ہے اس جگہ کی ہمیں ہر جگہ کا پتہ ہے ان کا وہاں پہ جو اپڈا بات کے بھائی ہیں امین بھائی انہوں نے وہاں پہ تنباکو کی فیکٹلی میں سمان اتارا گیا ہے تو اگر تنباکو کی فیکٹلی میں سمان اتارا گیا ہے تو وہ جاننے والے ہیں ان کے بندے ہوں گے نا ہمارا سمان وہاں پہ ایک مارکن میں اتارا گیا ہے ہمارے پاس سی سی ٹی کیامرا کی تر پوری موجود ہے اگلی بندی ابھی بھی آن لین چل رہی ہے لوگوں کے ساتھ فروڈ کر رہی ہے تو اس کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا میہربانی کریں اور اس کا تدارک کریں کچھ اور ہماری آواز کو سنیں ٹھیک ہے ہمیں یہ بتائیے گا فہین بھائی کہ آپ لوگوں کے ساتھ جب یہ ہوا سب کچھ پھر آپ سوا بھی گئے پھر آپ کسا آباد آئے اور اس کے بعد آپ جیسے کہنے کہ آپ نے بار بار مختلف نمبروں سے اس سے رابطہ جی اور اس کے بعد یہ بھی اس کو پتہ چل گیا کہ اس نے آپ کے ساتھ فروڈ کر دیا تو اس وقت کیا صورتحال ہوئی اور پھر آپ نے جب واقعی سے نمبروں سے رابطہ کیا اس میں کیا چیزیں ہوئی اور آپ کو روزانہ کی بنیاد اوپر آج بھی ایک بندے نے یقین کر کے اس کو وہ اس کے بارے میں بتائیں کہ آج بھی جس بندے کے ساتھ فروڈ ہوا آج آپ سے رابطہ کیا آج چھپیس طریقے آپ کو بتا ہے اگست کی چھپیس طریقے صبح ہم نے اس کو کسی اور نمبر سے رابطہ کیے تو ہم نے اس کو بولا ہے کہ آپ نے پیسے دینے یہ تو وہ آگے سے ہمیں دھمکیاں دے رہی ہے کہ جو کھاڑنا ہوں کھاڑ لو جو کھاڑنا ہے جس تھانے میں جانا ہے چلے جو جو مرضی کر لو کھاڑ لو میں آپ کو کچھ بھی نہیں دوں گی جاؤ دفعہ ہو جاؤ اس طرح ہی نہیں کہ اس سے آگے سے بکواس میں وہ کر رہی ہے تو بندہ آپ دیکھیں کہ ایک بندہ رلے سے آپ سے وہ کہہ رہا ہے کہ جو کھاڑنا ہے کھاڑ لو جس ادارہ میں جا رہا ہو جہاں پلیس میں جانا ہے چلے جاؤ تو آپ کیا کریں گے آپ کے ساتھ جو ہوا ظاہر ہے آپ یہ بھی آپ بتائیں گے کہ آپ نے تو بتاش کر لیا لیکن آپ آپ اس گروہ کو کیوں ڈھون رہے ہیں اس گروہ کے خلاف کاروائی کیوں کروانا چاہ رہے ہیں جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا اور آپ کو وہ مل بھی نہیں رہی آپ کسی بھی صورت کے اندر اور ہوا اٹھا آپ کو دھنکیاں دے سارے دیکھیں میرے ساتھ جو ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے ٹھیک ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے دکاندار ہیں کافی ایسے بزنس بین ہیں میں اپنے بزنس کی ساکھ بچانا چاہتا ہوں میرے ساتھ فروڈ ہو گیا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ڈیڑھ لاکر پیسے مجھے نہیں فرق پڑتا مسئلہ یہ ہے کہ ٹرسٹ کا لوگ ہمارے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں باہر سے سعودی عرب سے یوکے سے انگلینڈ سے لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے وہ لوگوں پہ ختم ہو رہا ہے اس فروڈ کی ویسے لوگ پیسے نہیں لو ہم پہ بھی ٹرسٹ نہیں کر رہے آپ لوگ ایسے اتنا فروڈ سپیڑ سے ہو رہا ہے اتنا فروڈ ہو رہا ہے کہ لوگ ہم دکان جو فیزیکل بیٹھے ہوئے ہیں اتنا بنا سیٹ اپ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگوں پہ بھی ٹرسٹ نہیں کر رہے تو ہمارے اس ٹیم کاروبار کی ساکھ کا مسئلہ ہے اگر ایسے نو سر بازوں کو فرادیوں کو نہیں پکڑا گیا تو ہمارا تو یہاں پہ پاکستان میں کوئی مستقبل نہیں ہے آن لین سسٹم کا آن لین سسٹم تو بلکل ڈوب جائے گا فیر تو